اسلام علیکم ملکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کٹی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج بچوں کی انتہائی فیوریڈ چیز کپکیکس اس کی ریسیپی آپ کے لیے لائی ہوں بہت ہی حسان اور بہت ہی جلدی بن جانے والے کپکیکس اور اتنے لذیذ بنتے ہیں کہ بچے باہر کے کپکیکس بھول جائیں گے تو یہ چھے کپکیکس کے حساب سے میں بیٹر بناوں گی سب سے پہلے دو انڈے لینے اور انڈے یاد رکھیں ہمیشہ روم ٹمپریچر پہ لیں جو فریج میں پڑاوا انڈا ہوتا ہے نا وہ بیٹ صحیح نہیں ہوتا اور فلافی نہیں ہوتا جس وجہ سے ہمارے جو کیک ہوتے ہیں یا کپکیکس بغیر ہوتے ہیں وہ پھولتے ہیں یہاں اکثر کہتے ہیں ہمارا کیک پتہ نہیں کیوں سخت بن گیا کیوں پتھر کی طرح رہ گیا تو اس کی مین ریزن یہ ہوتی ہے آپ کا جو باول ہے آپ کا جو بیٹر ہے کسی چیز پر پانی نہیں ہونا چاہیے بلکل بلکل ڈرائی ہونا چاہیے جب آپ آپ کے جو آپ انڈے ڈالیں گے وہ بیٹوں کے ڈبل اس کونٹیٹی میں آ جائیں تو اس کے بعد آپ نے پی سی وی چینی ڈال لی ہے پی سی وی چینی تقریباً ہاف باول کے قریب میں نے ڈالی تھی پی سی وی چینی ڈال کے آئے اس کو آپ اچھی طرح بیٹ کر لیں کریمی فارم میں آنا شروع ہو جائے گی جب چینی اچھی طرح بیٹ ہو جائے انڈوں کے ساتھ تو اس کے بعد آپ گھی مکھن آئل جو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ڈال دیں میں نے دو بڑے چمچ کے قریب گھی کے ڈالے ہیں میں نے پہلے جتنے بھی کیکس منایا یا میں اس میں آئل ڈالتی رہی ہوں یا پھر مکھن کا استعمال کیا اس صفحہ میں نے ڈال دا گھی مجھے تو اس کا بھی ذائقہ بہت اچھا لگا اور یہ وینیلا ایسنس یہ پاودر فارم میں تھا اس کو آپ پانی میں گھول کے لکویڈ خود بھی بنا سکتے ہیں میں نے تھوڑا اس کو ایس ایس پاودر کی طرح ہی میں نے اس میں ڈال دیا گھی اور یہ وینیلا ایسنس ڈال کے بھی آپ اس کو تھوڑی ذیر بیٹ کر لیں گے اب یہ میٹھا سوڑا دو چھٹکی کے قریب میں ڈال رہی ہوں اور بیکنگ پاودر ایک چمچ کے قریب ٹی سپون فل ٹی سپون آپ نے ڈال لی ہے کیک میں کونٹیٹی کا حساب بھی ہوتا ہے اگر آپ کوئی بھی کونٹیٹی آگے پیچھے کرتے تھے جیسے آپ چینی زیادہ ڈال رہے ہیں یا میدہ آپ نے بہت زیادہ کر دیا ہے آپ کا کیک اچھا نہیں بنے گا ہمیشہ کونٹیٹی کا حساب کیک میں تو لازمی رکھنا چاہیے تب آپ کا کیک جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح بنے گا اب یہ میں نے میدہ لیا ایک بڑا کپ آپ یوں حساب رکھ لیں کہ جو چینی ہے وہ چھوٹا کپ تھا اور میدے کا ایک بڑا کپ ہے اگر آپ دو کپس لے لیں گے تو پھر تو آپ کا کیک ایک تو پتھر کی طرح سخت ہو جائے گا پھیکا ہو جائے گا بلکل فلفی نہیں بنے گا جس طرح بازار سے ہم لے کے کھاتے ہیں بیکری کا بنا ہوا اس طرح بلکل نہیں ہوگا اب یہ ایک بڑا کپ کے حساب سے مگ جس میں ہم دودھ وغیرہ اکثر پیتے ہیں یہ وہ مگ ایک میدے کا میں چھان کے ڈالوں گی کبھی بھی میدے کو ایسے نہ ڈالیں کیونکہ بعض اوقات اس میں سوسٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں کیڑے وغیرہ ہوتی ہیں تو آپ ضرور اس کو چھان کے ڈالیں میدے ڈالنے کے بعد جو ایک مین چیز ہے وہ یہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بیٹر نہیں چلانا بیٹر ہم نے چلا لیا جو ہم نے پہلی انگریڈینٹس وغیرہ مکس کرنے تھے اب ہم سپیچولا لے کے اس کو فولڈنگ اس میں موشن میں ہم اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے اور اس میں جو اینڈ پہ جا کے ایک چیز ایسی جو آپ سمجھ لیں کہ جو کیک کو نرم کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں تھوڑا سارا گرم دودھ ڈالنا ہے اس طرح کہ وہ بیٹر آپ کا بالکل سوفٹ نرم سا ہو جائے اب آپ دیکھیں گے نا بیٹر تھوڑا تھوڑا ہارڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ جو بیچ میں کیمرے کو جھٹکے لگ رہے تھے وہ بیچ میں میرے ایک چوٹا بیٹا بھی تھا وہ ساتھ ساتھ کھڑا تھا مسلسل اس کو کیکس کا بہت شوک ہے پوری ریسیپی میں وہ میرے ساتھ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ ایڈ دی اینڈ اس نے کیمرے کو ایسا جھٹکہ لگا دی ہے کہ وہ بیچ میں نظر آ رہا ہے چلیں خیر کوئی بات نہیں پچھو والے گھر میں چلتا ہے اچھا یہ میں نے تقریباً تین سے چار چمچ لے گئے ایک کپ میں الگ کر لیا بیٹر اور اس میں کوکو پاورڈر ڈال رہی ہوں جو جب میں کپکس بناوں گی تو اس کے اوپر اس کی ڈیزائنی وغیرہ کے لیے لکس کے لیے اس کو الگ کر لوں گی مولڈر لے کے آپ نے اس میں تھوڑا تھوڑا آئل ڈالنا ہے اور برش کی مدد سے اس کو پھلا لینا ہے اچھے طریقے سے تاکہ ہمارے کپککس نیچے نہ لگیں چمچ کی مدد سے ہم مولڈر کو فل کرتے جائیں گے اور زیادہ فل نہیں کرنا میں نے تھوڑے زیادہ فل کر دیئے تھے آپ نے ہاف سے اوپر نہیں لانا کیونکہ یہ اتنا ماشاءاللہ کیک اتنا پھولا تھا اتنا سوفٹ بنا تھا کہ وہ آپ کو اینڈ پہ لکس میں نظر بھی آئے گا کہ کپککس پول پول کے وہ مولڈر سے باہر نکلے ہوئے تھے تو آپ نے ہاف کوئنٹیٹی رکھنی ہے مطلب فل نہیں کرنا تاکہ وہ بہت پیارے خوبصورت سے کپککس بنیں اور ہاں آپ اس میں رینبو کلرنگ بھی کر سکتے ہیں میں نے رینبو کلرنگ میں بھی بنایا ہے کسی دن وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گی وہ بھی بہت خوبصورت بچوں کو بہت اٹرکٹ کرتے ہیں میں یہ بھی کوکو پاورڈر کے ساتھ اس کی جیزائننگ کر رہی ہوں رینبو کے ساتھ کریں آپ کی مرضی بیچ میں کوئی ڈرائی فروٹس ایڈ کرنا چاہتے ہیں کشمیشہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں جو اگر آپ کے بچے کھا لیتے ہیں وہاں آپ ایڈ کر لیں اور یہ سکول بھی اتنا اپ ون ویک ٹین ڈیز آرام سے اس کو ایٹ ایڈ جھار میں رکھتے ہیں فریش میں رکھتے ہیں یہ بالکل خراب نہیں ہوں گے ان کے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا بچوں کو لنچ میں دیں بہت اچھے کم از کم آپ کو یہ یقین ہوگا کہ گھر کی بنی میں صاف ستری چیز ہے ابھی ایک ٹوٹ پک لے کے اس کی مدد سے ہم اس کے ڈیزائنز وغیرہ بنا لیں گے جیسے آپ بنانا چاہتے ہیں رینبو کا بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے رینبو بنانا ہے تو ریڈ گرین کلر لے کے آپ نے پہلے گرین کلر نیچے ڈال لیں پھر سمپل بیٹر اوپر ڈال لیں پھر سب سے اوپر ریڈ والا بیٹر ڈال کے اس کو اسی طرح ہم ٹوٹ پکس کی مدد سے مدد سے ہم لوگ اس کو ڈیزائن بنا سکتے ہیں وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو کسی نیکسٹ اس میں ریسیپی میں وہ بھی سکھا دوں گی وان ایٹی ڈگری پر اومن کو گرم کیا گیس اومن میں بنائے ہیں اور 12-15 منٹس میں پارفیکٹ تیار ہو گئے تھے یہ دیکھیں ہمارے کپککس ماشاءاللہ بالکل اکتم پارفیکٹ بنیا ہے اور دیکھیں کتنے فلفی کتنے پھولے ہوئے ہیں کہ وہ مولڈر سے باہر نکلے ہوئے ہیں ابھی میں آپ کو چیک بھی کروا دوں گی کہ کتنے اچھے یہ بیک ہوئے ہیں آپ کے پاس گھر میں اگر کریم ہے وپٹ کریم ہے آپ وہ بھی اس پہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد سپرنکلز ہیں چوکلیٹ پاوڈر ہے کچھ بھی ہے تو اس پہ گارنشنگ کے طور پر آپ پر ڈال دیجئے اور اپنے بچوں کو دیں امید ہے کہ آج کی ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں کو اپنے بچوں کو بنا کر دیں مجھے فیڈبیک دیں کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ریسپی ملوں گی کسی اور ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ اللہ حافظ